بسم اللہ الرحمن الرحیم سامجھ آپ کریں اور ہم بھی قریب ہو جائے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استقرار اللہ قریم کی فرض کردہ چیدیں کئی ایک ہیں ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جو اپنی فردیت میں دیگر چیزوں سے نمائع منفرد اور ممتاز میرے ساتھ غور فرمائیے وہ چیز کونسی ہے وہ چیز اللہ قریم کا ذکر ہے نمازیں ان کی تعداد معین ہے پانچ سوا پانچ نمازیں فرد نہیں پانچ ہی فرد روزے تیس ہیں جو فرد سمجھ کے اکتیس رکھے وہ گناہگار ہے زکاة اڑائی فیصد ہے جو شخص فرد سمجھ کے اس میں اضافہ کرے وہ غلطی پر حج عمر میں ایک مرتبہ ہے جو اس سے زیادہ فرد سمجھے اس کا سمجھنا سرسر غلط ذکرِ الٰہی وہ ہے اس کی کوئی حج اللہ کا ذکر کرنا یہ فرد ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما جنہوں نے ترجمان و قرآن کا لکت پایا وہ بیان کرتے ہیں کہ ذکرِ الٰہی وہ فریدہ ہے جس کی کوئی حج نہیں اور ایک فرق انہوں نے بیان کیا باقی جتنے فرائد ہیں ان میں رخصتیں ہیں ذکرِ الٰہی میں کوئی رخصت نہیں ہاں عقل نہ رہے تو پھر ذکرِ الٰہی کی چھٹی ہے وگر نہ اس کی کوئی چھٹی نہیں ذکرِ الٰہی کی حوالے سے کتاب و سنت میں جو بہت سی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات کے متعلق اپنے کاری صاحب کی آج کی تلاوت کردہ آیات کے حوالے سے اپنے اور آپ کی توجہ اس کی جانب مبضوع کروانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ سب کو اللہ کی توفیق سے ذکرِ الٰہی کی حوالے سے کچھ بات اجاگر اور واضح ہو جائے اور اگر پہلے سے واضح ہے تو اس بات کی تاکید ہو جائے دیکھئے آیتِ شریفہ ایک سو ستان میں آیتِ شریفہ ایک سو اٹھان میں ون نائن ایٹ فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَفَضْتِهِ فَتْفُرُ اللَّهِ اِمْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سو تم جب عرفات سے واپس آؤ یا اللہ ہمیں بھی نصیب ہو یا اللہ نوع سے پہلے ہمیں بھی نصیب ہو یا اللہ نوع سے پہلے ہمیں بھی نصیب ہو ایمان آفیت صحت اور تونگری کی حال فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرْفَات سو تم جب عرفات سے لوٹو تو کیا کرو فَتْفُرُ اللَّهِ اِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہرے تو وہاں یہ جہاں جگہ میں کیا کرنا ہے فَذْكُرُ اللَّهِ تو عرفات میں کیا کر کیا ہے کھیو کیا ہے کاروبار کر کیا ہے لوالِ آفتاب سے زہر اور اثر کی نماز جمع کرنے کے بعد عروبِ آفتاب تک کیا کرتے رہے ہیں وہاں اللہ کے ذکر کے سوا کوئی اور وہاں مشغلہ تھا کوئی کاروبار کچھ بھی نہیں سارا کام بھی ذکر ہوا ہی تھا دعا کی صورت میں استقبار کی صورت میں جو کچھ تھا ذکر ہوا ہی تھا اب اس سے بعد انٹرول ہو گیا ریسیس ہو گئی ہے چھوٹی ہو گئی ہے آٹھ دن چھوٹی نہیں فَإِذَا فَزْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَزْتُرُ اللَّهِ اِنْدَ فَزْتُرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاء كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا سو تم جب اپنے حج کی عبادات کو ادا کر چکو اللہو اکبر اور یا اللہو میرا اور آپ کا سینہ اور رکب کھول دے بند ہے کیونے ہماری مگر تھوڑے ہم فرم جی سمجھا رہی ہے فَإِذَا قَذَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ سو تم جب حج کی عبادات کو ادا کر چکو تو کیا کرو اب پہاڑوں پہ چاہے جاؤ جاؤ گپے مارنے کیا کرو فَذْتُرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا تو اللہ پاک کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپوں کو اپنے آباؤ اجداد کا تذکرہ کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ تذکرہ کرنا ہو عربوں میں جو خسرتیں تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اپنے آباؤ اجداد پر بہت زیادہ فخت کرتے ہیں مقابلے ہوتے تقریری اور شعر و شعری کے اور اس میں امور اباؤ پر شتام اور اباؤ پر غمق اتبا قائدہ ان کی روایت تھی یعنی عرب اپنے آباؤ اجداد کے تذکروں میں بہت زیادہ دیوچسپی رکھتے تو کیا حکم دیا عرفات سے واپس آنے پر اور حج کی عبادات سے فارغ ہونے پر اب چھپ کر کے بیٹھ جو ذکرِ الٰہی اس میں قلطہ ہی کر دو نہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِقَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذْذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ وَشَدَّ ذِكْرًا سو تم ذکر کرو اللہ کا جیسے اپنے باپوں کا تذکرہ کرتو یا اس سے بھی زیادہ ساتھ اللہ اکم اس کے بعد آئیے آیتِ شریفہ دو سو دو میں وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْجُودَاتِ اور تم اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں مراد ایام التشریق گیارہ بارہ تیرہ اب جب سے آٹھ تاریخ کے چلے ہیں مکہ شریف سے مناکل سے کیا کرتے ہوئے آئے گاتے ہوئے آئے معاذ اللہ گپے مارتے ہوئے معاذ اللہ لبیق اللہم لبیق اللہ اکبر لبیق تلبیہ تحلیل و تحمید تصبیح عرفات سورہ ذکر مشہر و حرام ذکر ذکر اب اس کے بعد اتنا زیادہ اللہ کی توفیق سے ذکر کی آپ کیا کرو وَاسْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّا مِمْ مَعْدُودَاتِ گنتی کے جو تیس دن ہیں گیارہ بارہ تیرہ ان میں کیا کرو گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو حضرات بھائیو بیٹو حج کے حوالے سے ہم نے جو تین باتیں سنی ہیں ان میں ذکر الہی کا تسلہ کس طرح ہے کہ یہ میری اور آپ کی عقل کو کھولنے کے لئے کافی نہیں عظم کریں بزارو جی عظم کریں جو ہو چکا سو ہو چکا ابواب جی عظم کریں ارادہ کریں کہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی کسر نکالنا ہے اور اللہ کی قدرت دیکھئے اتنا بڑا عمل اور اتنا آسان کہ شاید کوئی عمل اتنا آسان مسعود جی کوئی عمل اتنا آسان ہے ایک پائی خرچ نہیں رہتی کوئی قوت کوئی طاقت شگر کا لہوی ٹھیک کوئی شرط ہے اور پھر کوئی خاص پوزیشن میں بیٹھیں بابوضو ہوں کدراروخ ہوں بیٹھ کر کریں کوئی پابندی کھڑے بیٹھے لیٹھے بابوضو بے بوضو کدراروخ کسی دوسری جانب واگ کرتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے خاتون ہنڈیاں پکاتے ہوئے صفائی کرتے ہوئے کب اتنی آسانی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضو کرم سے مجھے آپ کو ذکر کی شان و عظمت کو سمجھنے اور اس کو بہت ہی زیادہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی بہت ہی شان والا عمل یہ ہے کہ بندہ دنیا سے جا رہا ہو اور اس کی زبان اللہ کی یاد سے تازہ ہو اللہ کی یاد سے تر ہو اللہ کرے کہ میری آپ کی موت کا وقت ایسے ہی ہو اور انشاءاللہ رحمان ایسا وقت پانے کے لیے شاید ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ جیتے جاگتے تندرستی اور صحت کے زمانے میں اپنی زبانوں کو اللہ کی یاد سے تر رہنے کی عادت دے عادت عادت بنائیں تاکہ اس وقت بھی اللہ کی فضل و قرم سے زبانوں سے خود بخود اللہ کی رحمت سے ذکر جاری ہو جائے اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو ایسے ہی ہو ایسے ہی ہو وہ توفیق دیں تو زہر کے درس میں اس بات کے حوالے انہی آیات کے حوالے سے ایک اور بات اس کا تکترہ زہر کے درس میں انشاءاللہ مسجد منع روح دا میں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ خیر سے اس بات کے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور خیر کی ہر بات پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان بنائے عمل کرنا ہمارے آسان بنائے اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پلیس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر